حمد و سنہ عظمت و قبریہ بڑائی بزرگی بردری بلندی پاکیزگی بے نیازی اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زیبہ ہے جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں سب کا رازق ہے مالک ہے مدبر ہے اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں وہ بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم والا ہے اس کے بعد صلات و سلام نازل ہو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آخری نبی اور رسول سب سے پیارے نبی اور رسول محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آلِ اطحار اور صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اور ان تمام ایمان والوں پر جو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اطحار کی پیروہی کرنے والے ہیں اخترم بزرگو اور عزیز بھائیو اللہ کے فضل و کرم سے امسال کا رمضان المبارک سایہ فغن ہونے والا ہے نمضان المبارک کی آمد آمد ہے اللہ کے نیک بندوں کو ایمان والے بندوں کو اس ماہِ مبارک کا انتظار رہتا ہے اور جب اس کی آمد قریب ہوتی ہے تو اس کے لیے تیاری میں جھٹ جاتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے شوق اور رغبت کے ساتھ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے اور یہ عظیم الشان مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نجات پانے کا مہینہ ہے اس مہینے کی بری اہمیت اور فضیلت ہے اور ہر مومن کو ہر نیک بندے کو اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا احساس ہے اس مہینے کی اہمیت فضیلت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا استقبال خود اللہ رب العالمین کرتا ہے اس کے لئے خود اللہ رب العالمین تیاری کرتا ہے اور یہ اس مہینے کی اہمیت فضیلت اور عظمت کے لئے کافی ہے باقی کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کی بازابتہ اللہ رب العالمین اس طرح سے تیاری کرتا ہو اور استقبال کرتا ہو جس طرح سے اس ماہ مبارک کا اللہ رب العالمین استقبال کرتا ہے چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وفی روایہ فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب نار وسلسلت الشیاطین ومردت الجن ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ويا باغی شر اقصر وللہ اتقاؤ من النار وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ یعنی جب رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہوتی ہے جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا ہے یا یوں کہلیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اوپن کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازوں پر لاکھ لگا دیا جاتا ہے اور شیعاتین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں بند کر دیے جاتے ہیں جکڑ دیے جاتے ہیں زنجیروں میں ان پر پہرہ لگا دیا جاتا ہے ان پر روک لگا دی جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر نیکی اور بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے نیکیاں کرتا جا آگے بڑھتا جا اور اے شر اور برائی کے طلبگار رک جا باز آجا گناہوں سے توبہ کر لے چھوڑ دے گناہوں کو اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارے بندوں کو رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے آئیے اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے چونکہ یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور مہمان آنے والا ہے اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی عزت کی جاتی ہے خاطر کی جاتی ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں اور جو اپنے مہمان کے لیے ایسا کچھ نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری سمجھی جاتی ہے اور یہ کہ اس کا اخلاق اس کا ذرف اور اس کا سلوک اچھا نہیں ہیں اس لیے کہ مہمان کی عزت و تقریم کرنا یہ ایمان میں سے ہے اور اس کا حکم آیا ہے تو مومن بندہ مہمان کی تقریم کرتا ہے اس کے ساتھ عدب و احترام سے پیش آتا ہے مہمان کی قدر کرتا ہے رمضان المبارک یہ بھی مہمان ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں اس کا استقبال کریں اس کے لیے تیاریاں کریں اور کیسے استقبال کریں گے کیسے تیاری کریں گے صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ رمضان مبارک ہو رمضان خوش آمدید کوئی مہمان آتا ہے تو صرف زبان سے ویلکم خوش آمدید کہہ دینا اور مسکراء کے ملاقات کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے بزابطہ اس کو وقت دیا جاتا ہے اس کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے اس کی خاطر کی جاتی ہے اس کی ضیافت کی جاتی ہے تو اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو صرف زبان سے ایک دوسرے کو کہہ دینا کہ رمضان مبارک ہو اتنا کافی نہیں ہے بلکہ جس طرح سے اس کا استقبال کیا جانا چاہیے جس طرح سے تیاری کی جانی چاہیے اسی طرح سے استقبال کرنا چاہیے اسی طرح سے تیاری کرنی چاہیے اور کیوں نے تیاری کریں کیوں نے اس کا استقبال کریں جبکہ خود اللہ رب العالمین اس کا استقبال کرتا ہے اس کے لئے تیاری کرتا ہے ابھی آپ نے حدیث سنی تو جنت کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے کہ رمضان کی آمد پر اپنے بندوں پر رحم اور کرم کرتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ بندے اس مہینے میں نیکی کر کے جنت میں داخل ہو جائے اپنے آپ کو جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنا لے جب اللہ رب العالمین اس طرح سے اس مہینے کا استقبال کرتا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں پر اپنی طرف سے رحم و کرم کریں اور اللہ کے بندوں کے لیے ان بندوں کے لیے جو غریب ہیں مسکین ہیں بیوہ ہیں یتیم ہیں بیکس ہیں مجبور ہیں لاچار ہیں جو امداد کے مستحق ہیں ہم ان کے لیے اپنی تجوری جو مالدار ہیں خاص طور سے ان کو چاہیے کہ اپنی تجوری کے دروازے کھول دیں رحم و کرم کے دروازے ان کے لیے کھول دیں ان پر رحم کریں اور ان پر زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں ان کی امداد کریں ان کا خیال رکھیں رمضان بھر جو مالدار ہیں یا جو بھی مسلمان ہے اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اسی میں سے کم یا زیادہ اپنی وسط کے مطابق مستحق لوگوں کا خیال رکھیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں خاص طور سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اگر ہم بھی چاہتے ہیں اس مہینے کا استقبال کریں اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مجبور لوگوں کے لیے اپنے مال اور اپنے پیسوں کا دروازہ کھول دیں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں ہمیشہ کرنا چاہیے اللہ نے دیا ہے تو لیکن رمضان میں کچھ زیادہ ہی کرنا چاہیے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال بھر سب سے زیادہ رمضان ہی میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے سب سے زیادہ جود و سخاوت کا مظہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں کیا کرتے تھے سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اسی رمضان کے مہینے میں جس طرح سے تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنا تو اللہ رب العالمین اس طرح سے استقبال کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح سے استقبال کریں رمضان کی آمد کا آگے بڑھئے اور کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اس میں ہمارے لئے کیا پیغام ہے اس میں ہمارے لئے یہ پیغام ہے کہ مسلم ملکوں میں مسلم سماج اور معاشرے میں مسلم علاقوں میں جو بھی برائی کے اڑے ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے یوں تو ہمیشہ برائی کے اڑے بند ہونے چاہیے لیکن رمضان میں اس کا زیادہ احتمام کرنا چاہیے اور ان برائی کے اڑوں کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ وہ جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے آتے ہی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے جو ہم میں ذمہ دار ہیں جن کو اختیار ہے جن کو اختیار ہے یہ ان کا کام ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے برائی کے اڑوں کو بند کر دیں جو جہنم کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں شرک و بدعت کے اڑے فہاشی اور بحیائی کے اڑے زناکاری کے اڑے جوہ شراب سود رشوت اور اس طرح کی جتنے بھی اڑے ہیں جتنے بھی مرکز ہیں جتنے بھی سنٹر ہیں جہاں شریعت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پامانی ہوتی ہے جہاں شرک و بدت کا بازار گرم ہوتا ہے جہاں فہاشی برائی اور بحیائی کا کام ہوتا ہے جہاں جوہ بازی ہوتی ہے شراب نوشی ہوتی ہے جہاں سود سود کا کاروبار ہوتا ہے الغرض یہ کہ جتنے بھی گناہ کے اڑے ہیں برائی کے اڑے ہیں نافرمانی کے اڑے ہیں ان اڑوں کو بند کر دینا چاہیے یہ کس کا کام ہے ذمہ داروں کا کام ہے پبلک کا کام نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور زور زبرستی کیجئے اور بند کر دیجئے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے یہ عرباب حکومت عرباب اقتدار کا کام ہیں ان کو کرنا چاہیے ہماری آپ کی بس ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام پہنچا دیں ان تک وہ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے لئے دعا کیجئے نہیں کرتے ہیں تو ان کی ہدایت کے لئے دعا کیجئے اللہ ان سے حساب لے گا تو یہ کرنے کا کام ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اور کیا کرتا ہے جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیعتین کو اور سرکش جنات کو قید کر دیتا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو ایسے لوگ ہیں جن کا کام شرارت کرنا ہے جن کا کام فساد پھیلانا ہے جن کا کام لوگوں میں برائیوں کو اور فہاشی اور بےہیائی کے کاموں کو فروغ دینا ہے جن کا کام شرک و بدعت کو رواج دینا ہے ایسے لوگوں پر پہرہ لگا دیا جائے ایسے لوگوں پر روک لگا دی جائے ان کی حرکات و سکنات پر روک لگا دی جائے تاکہ ان کی شرارتوں سے اور ان کی بہکاووں سے اللہ کے نیک بندے محفوظ رہیں اور سکون کے ساتھ رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کر سکیں یہ بھی کس کا کام ہے یہ بھی اختیار والوں کا کام ہے کہ ایسے پسند اناثر پر ایسے شرارتی لوگوں پر جو انسان ہونے کی باوجود شیطان کا کام کرتے ہیں چونکہ اللہ رب العالمین سرکش جنات اور شیعتین کو قید کر دیتا ہے اس لئے ذمہ داری ہے ذمہ دار لوگوں کی کہ جو انسان نومہ شیطان ہیں جو شیطان کا کام کرتے ہیں لوگوں کو برائیوں کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو بہکاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سامنے بے حیائی فہاشی کا اور شرک و بدعت کا پرچار کرتے ہیں تو ایسے تمام شرک و بدعت کے اڈے ماف کیجئے گا چاہے وہ خانقہ ہو مزار ہو قبر ہو درگاہ ہو جہاں شرک و بدعت کے کام ہوتے ہیں یا توائف خانی جہاں زناکاریاں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے شراب اور جوا کے اڈے ان کو تو بند کرنا ہی چاہیے اور جو لوگ ان کے فروغ کا کام کرتے ہیں ان کو رواج دیتے ہیں ان کا پرچار کرتے ہیں ان کی طرف بلاتے ہیں جن کا کاروبار اور دھندہ اسی پر چلتا ہے ان کی حرکات و سکنات پر بھی قدگن لگا دینا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین شیعتین اور سرکش جنات کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے اس میں ہمارے لئے پیغام ہے کہ ہم بھی اگر اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو ایسا کریں جہاں تک ممکن ہو سکے بلکہ اگر ہو سکے تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ خالص مسلم علاقوں میں رمضان کے دن میں کھانے پینے کی ہوتنوں کو بند رکھنا چاہیے اور ان کے مالکان کو چاہیے کہ رمضان کے دن میں اپنے ہوتنوں کے دروازے بند کر دیں اس لیے کہ سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی ایک ایسے مسلمان ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے شرم کے مارے وہ گھر میں کھا نہیں سکتے تو ہوتنوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں جا کر کھاتے ہیں مسلم علاقوں میں چاہیے کہ اس طرح کی ہوتنوں پر کم سے کم رمضان میں دن میں پاوندی لگا دیں اس لیے کہ روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی مدد کرنا ان کا تعاون کرنا ان کو کھلانا پلانا گرچے پیسے ہی سے سہے یہ گناہ کے کام پر تعاون کرنا تو اس سے بچنا چاہیے اس کے بعد کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس مہینے کی جب آمد ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر بھلائی اور نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ نیکی کے کاموں میں سبقت کر پیش پیش رہ اس سے دو بات معلوم ہوتی ہے ایک تو یہ کہ انسان کو خود چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرے اس مہینے میں پیش پیش رہے جو بھی نیکی کے کرنے کے کام ہے اس مہینے کے اندر وہ کریں عزم کر لیں ارادہ بنا لیں کہ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے روزہ رکھنا ہے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے فرض نمازوں کی بھی اور سنت اور نفل نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے تراوی کی نماز پابندی کے ساتھ پرنا ہے قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر کرنا ہے صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا ہے موقع ملے تو عمرہ کے لیے بھی جانا ہے تاکہ حج کا ثواب مل جائے رمضان کی آخری راتوں میں جاگنا ہے شب قدر کو تلاش کرنا ہے شب قدر کی فضیلت کو پانا ہے اعتقاف کرنا ہے وغیرہ وغیرہ چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے منادی کرائی جاتی ہے کہ نیکی کرو آگے بڑھو تو یہ سب کرنا چاہیے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ اے برائی کے چاہنے والے اے گناہ کے رسیہ رک جا باز آ جا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رمضان المبارک کا اگر ہم استقبال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں جو گناہ ہم پچھلے ایک سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں جانے میں یا ان جانے میں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر رمضان کے آتے ہی ہم اس سے باز آ جائیں رک جائیں کیونکہ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے رک جاؤ باز آ جاؤ تو ہمیں سچی توبہ کرنا چاہیے گناہوں سے ایک طرف ہم رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرتے جائیں اور دوسری طرف ہم گناہوں کو بھی نہ چھوڑیں گناہ بھی کرتے جائیں تو کیا فائدہ ہوگا سوچنے کی بات ہے کیا فائدہ ہوگا جب ہم بیمار پڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر نسخہ تجویز کرتے ہیں دوائیں بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے ہم دوائیں کھائیں اور پرہیز نہ کریں تو فائدہ نہیں ہوگا اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس لئے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں جو کرنے کو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ بھی کرتے ہیں اور جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے ہم بچتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو رمضان کا بھی وہی معاملہ ہے ہمیں نیکی بھی کرنی ہے اور گناہ کو بھی چھوڑنا ہے ایسا نہیں کہ نیکی تو کر رہے ہیں اور گناہوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ کرنے کا کام ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے اعلان کروایا جاتا ہے کہ نیکی کرنے والے نیکی کرتے جائیں اور گرائی کرنے والے رک جائیں چونکہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے اعلان کروائی آتا ہے کاش کہ ہمارے پاس دل ہو کہ ہم اس کو سن سکیں سمجھ سکیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں لوگوں کی اصلاح لوگوں کی تعلیم و تربیت لوگوں کی تذکیر اور واضح نصیحت کا بھی پروگرام ہونا چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل نیکیوں کی طرف راغب ہوں گناہوں کے چھوڑنے پر وہ آمادہ ہو جائیں ان کی یاد دہانی ہو ان کی تذکیر ہو ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے اور اس کے لئے سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں میں نمازوں کے بعد خاص طور سے اثر کے بعد اور فجر کے بعد مختصر درس کا احتمام ہونا چاہیے قرآن کی تفسیر کا حدیث شریف کا اور اس طرح کی چیزوں کا بیان ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل نیکی کی طرف مائل ہوں اور گناہ کے چھوڑنے پر آمادہ ہوں چونکہ اللہ کی طرف سے بھی یہ انتظام ہوتا ہے اور اعلان کروایا جاتا ہے کہ نیکی کے کرنے والے آگے بڑھو اور برائی کے کرنے والے باز آ جاؤ تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا انتظام مسجدوں میں کم سے کم کرنا چاہیے محترم حضرات تو معلوم یہ ہوا کہ گرچہ یہ رمضان کا مہینہ خیرات و برکات کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے لیکن ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں کب ان کا فائدہ ہوگا جب ہم عمل کریں گے جب ہم عمل کریں گے ہم عمل نہیں کریں گے نیکی نہیں کریں گے اور گناہ سے نہیں بچیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف عارضو کرنے سے تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک عمل نہیں کریں گے انسان جتنا بھی جانکار ہو جتنا بھی علم رکھتا ہو جتنا اچھا بھی ہنر جانتا ہو جب تک وہ ڈیوٹی نہیں کرے گا اپنا عمل نہیں کرے گا اس کے لیے وقت نہیں دے گا تب تک اسے فائدہ نہیں ہونے والا ہے ہم کمپنیوں میں دیکھتے ہیں آپ لوگ نوکری کرتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب تک آپ ڈیوٹی نہیں کریں گے وقت نہیں دیں گے جو کام کرنے کو کہا گیا کریں گے نہیں سیلیر نہیں ملے گی فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں ہمیں ڈیوٹی کرنی پڑے گی ہمیں وقت دینا پڑے گا اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا تب فائدہ ہوگا ورنہ صرف ایسے ہی فائدہ نہیں ہوگا لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال یعنی گھروں کو سجالو ایک دوسرے کو مبارک بات دو پیغامات بھیجو بس اتنا کافی ہے نہیں ضروری ہے کہ ہم عمل کریں نیکی کریں اور گناہوں سے بچیں اور آخری چیز اس حدیث میں یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک یہ بھی انتظام ہوتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے وہ گناہگار بندے ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں مجرم ہوتے ہیں اللہ چاہے تو انہیں جہنم میں داخل کر دے لیکن اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل سے احسان سے خاص رحمت اور مہربانی سے ان کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جنت میں داخل کر دیتا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے رمضان آرہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ماف کر دیں لوگوں کی غلطیوں کو ان کی خطاؤں کو ان کی بدسلوکیوں کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے رمضان آرہا ہے ہم اس کی خاطر ماف کر دیں اپنے دل سے کینا کپٹ کو نکال دیں نفرت کے جذبات انتخامی جذبات کو نکال دیں اپنا دل صاف کر لیں کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بھی رمضان کے موقع پر اپنے گناہگار بندوں کو ماف کر دیتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ جس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے ہم اس کو رمضان آرہا ہے ماف کر دیں اگر ہم نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے ارادہ بنایا ہوا ہے کہ انتقام لینا ہے سزا دینی ہے بدلہ لینا ہے تو ہم اس کو کینسل کر دینا چاہیے اپنا ارادہ بدل دینا چاہیے ماف کر دینا چاہیے ہم ماف کریں گے اللہ کے بندوں کو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کرے گا اگر ہماری نظر میں فلا فلا بندے گناہگار ہیں تو ہم بھی تو اللہ کی نظر میں گناہگار ہیں جب اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے گناہوں کو ماف کر دیں ہم ماف کریں گے ان کو تو اللہ ہمیں ماف کرے گا یہ رمضان کا مہینہ ماف کرنے کا مہینہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے رمضان المبارک کا استقبال کریں تو محترم حضرات رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اس کے لئے تیاری کیسے کریں اس میں بہت ساری باتیں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں علم اور معلومات دینی چاہیے اور انشاءاللہ آئندہ خطبے یا بعد والے خطبے میں اس پر تذکرہ کیا جائے گا کہ رمضان کے استقبال اور اس کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ ہم علم حاصل کریں انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اللہ رب العالم سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ ماہ مبارک عطا کرے نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک کو ہم تمام مسلمانوں کے لئے نجات کا ذریعہ بنائے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب بنائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کے لئے نیک عامال کرنے کی توفیق بخشے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے اور اپنی رحمتوں میں ہم لوگوں کو سمیٹ لے آمین وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین